ہیلو اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ کچھ سے ہوں ٹیک ٹاک اسیز می سر فرہاد اور یہ ہے آپ کا پیارا سا یوٹیوب چینل فیزک سرچ اور آج ہم ایک ایمپارٹن بہترین تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو ایکسپلین کریں گے اور وہ ہے ٹوین پیرڈاگز ٹوین پیرڈاگز کی جو نام ہے وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ٹوین پیرڈاگز کسے کہتے ہیں آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کو سمجھائیں گے کہ ٹوین پیرڈاگز ایکچوال کیا ہوتا ہے اور ایسے ٹوین پیرڈاگز کیوں کہتے ہیں ٹوین پیرڈاگز جو ہے this is the thought experiment of Albert Einstein which based on the time dilation and the time dilation is the consequence of STR means special theory of relativity proposed by Albert Einstein in 1905 1905 میں Albert Einstein نے ایک تیوری پروپوسٹ کیا جس کو ہم STR special theory of relativity کہتے ہیں اور special theory of relativity کی ایک consequence ہے ایک result ہے جس کو ہم time dilation کہتے ہیں time dilation means کہ جو time کا slow ہونا time جو slow ہو جاتا ہے جب ایک object high speed کے ساتھ move کرتا ہے comparable to speed of light تو اس کے لیے time dilate ہوتا ہے تو اس dilation کے base پر ایک thought experiment ہے Albert Einstein کی جس کو ہم ٹوین پیرڈاگز کہتے ہیں ٹوین پیرڈاگز میں یہ ٹوین جو ہے یہ means جڑوا دو جڑوا اسٹرانارٹ ہے یہاں پہ جڑوا مطلب ہم عمر ان دونوں کی age جو ہے وہ same ہے اور پیرڈاگز مطلب تازاد اس میں تازاد پایا جاتا ہے اور اس تازاد کو ہم سمجھیں گے کہ اس میں کون سا تازاد جو ہے ان دو ٹوین ایسٹرانارٹ کے درمیان پایا جاتا ہے اس کے لیے پہلے ہم introduction کے طرح میں آپ لوگ کو explain کروں گا اس کے بعد میں calculation بھی کروں گا تو ٹوین پیرڈاگز میں ٹوین تو جڑوا کو کہتے ہیں ہم عمر دو بچے ہیں اور ہم عمر ہے یا دو اسٹرانارٹ ہے اور ہم عمر ہے اور پیرڈاگز مطلب تازاد ان کے درمیان اس ٹی آر کی وجہ سے ٹائم ڈائیلیشن کی وجہ سے ایک تازاد پایا جاتا ہے اور اس تازاد کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ clear کریں گے مطلب اس پیرڈاگز کو ہم clear کریں گے ان دو اسٹرانارٹ کے درمیان جو پایا جاتا ہے یہ دو ٹوین اسٹرانارٹ ہے اور ان کی جو ایج ہے وہ ٹونٹی ایئرز ہے ان کی ایج کتنا ہے ٹونٹی ایئرز یہ ارث سرفیس پر ہے دونوں اس میں سے ایک کی نام جو ہے ارتہ ہے اور دوسری کی نام اسٹریڈ ہے اسٹریڈ ارتہ جو ہے وہ ارت پہ رہ جاتا ہے اور اسٹریڈ جو ہے وہ گلیکسی میں چلا جاتا ہے کسی سپیس کرافٹ کے تروں یا راکیٹ کے تروں اینیون ڈیوائز کے تروں یہاں پہ دیکھیں اس ڈیاغرام سے ادھر آئیے تو یہ ارت ہوا اور یہ ایک دوسرا گلیکسی میں ایک دوسرا وائی پلینٹ ہوا تو اب اس ارت پر جو ارتہ ہے وہ یہاں پہ رہ جاتا ہے اور جو اسٹریڈ ہے وہ اس راکیٹ کے تروں اس پلینٹ پہ چلا جاتا ہے مطلب گلیکسی میں اس پلینٹ پہ چلا جاتا ہے اور یہ جو سپیس کرافٹ یا یہ جو راکیٹ ہے یہ کتنے سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے 0.95c کے ساتھ 0.95c مطلب کہ 95% اف سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی سپیڈ سپیڈ آف لائٹ کے کمپیرے بل ہے تو اس سپیڈ کے ساتھ یہ اس راکیٹ میں چلا جاتا ہے اور کسی وائی پلینٹ پر پہنچ جاتا ہے اور یہ وائی پلینٹ جو ہے یہ ارت سے کتنا دور ہے یہ ارت سے دس لائٹ ائر دور ہے دس لائٹ ائر کا مطلب یہ ہوا کہ اس ارت سے لائٹ کو یہاں پہنچنے میں دس سال لگیں گے اس کو ٹین لائٹ ائر کہتے ہیں تو یہ ارت اور یہ پلینٹ وائی ٹین لائٹ ائر ایک دوسرے سے دور ہے اور ٹین لائٹ ائر کو ہم ٹین ملٹیپلائیڈ بائی لائٹ کی جگہ سی اور ملٹیپلائیڈ بائی ون ائر اس طرح بھی یہ ایک سال میں کتنا فاصلہ کور کرے گا یہ ون لائٹ ائر ہوا اور یہاں پہ فاصلہ جو ہے کتنا ہے ٹین لائٹ ائر تو یہ اسٹریڈ جو ہے یہ اس راکٹ کے دور یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر یہاں سے ارت تک پہنچ جاتا ہے اور جب یہ ٹریپ جو ہے یہ مکمل کرتا ہے کمپلیٹ کرتا ہے اور جب ارت پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ارت تک کے ساتھ مل جاتا ہے جب یہ ارتہ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے اب یہ ارتہ جو ہے یہ ریڈ کلر والا ارتہ جو کہ ارتھ پہ رہ گیا تھا یہ ارتہ اس اسٹریڈ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی ایج مجھ سے کم ہے آپ ینگر ہو اور میں اولڈر ہو مجھ پہ زیادہ ٹائم گزرا ہے اور آپ پہ کم ٹائم گزرا ہے یہ ارتہ جو ہے اسٹریڈ کو کیوں کہتا ہے کیوں کہ جب اسٹریڈ چلا جاتا ہے تو ارتہ اس کو دیکھتا ہے تو ارتہ کہتا ہے کہ کیوں کہ یہ تو بہت ہی ہائی سپیڈ کے ساتھ موف کرتا ہے کمپیرے بل ٹو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ تو اس کے لئے ٹائم ڈائی لیٹ ہو جائے گا اس کی جو ہرٹ بیٹ پراسز ہے اس کی جتنے بھی پراسز ہے وہ سب کے سب سلو ہو جائیں گے اور اس کے لئے ٹائم سلو گزرے گا اور ٹائم کے سلو گزرنے سے یہ ارتہ جو ہے اسٹریڈ کو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ینگر ہو لیکن اسٹریڈ کیا کہتا ہے اس کی بھی تھوڑا سا ہم سنتے ہیں تو اسٹریڈ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ بلکل میں تو موشن میں تھا لیکن موشن چونکہ ریلیٹیو ہے تو اگر موشن ریلیٹیو ہے تو میرے لحاظ سے آپ بھی موشن میں تھے اگر میں موشن میں تھا تو میرے لحاظ سے آپ بھی موشن میں ہے کیونکہ موشن تو ریلیٹیو ہے اگر آپ موشن میں ہے میرے لحاظ سے تو یہ اسٹریڈ کہے گا کہ نہیں ٹائم آپ کے لئے ڈیائی لیٹ ہوا ہے آپ مجھ سے ینگر ہو تو ارتہ اسٹریڈ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھ سے ینگر ہو اور اسٹریڈ ارتہ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھ سے ینگر ہو یہ اسٹریڈ ارتہ کیوں کہتا ہے اسٹریڈ کو اس طرح کیونکہ اسٹریڈ تو موشن میں ہے اور ایسٹاریڈ ارتہ کو یہ کیوں کہتا ہے کیونکہ ایسٹاریڈ ریلیٹیو موشن کی کنسپٹ کو استعمال کر رہا ہے تو اب یہ جو کویسچن بن رہا ہے یہاں پہ کہ ویچ ٹوین ایز ینگ کون سا ٹوین جو ہے وہ ینگ ہے مطلب ارتہ ینگ ہے یا ایسٹاریڈ ینگ ہے اس کو کہتے ہیں پیرا ڈاکس اس کو کہتے ہیں تازاد تو ان دو کے درمیان تازاد یہ آیا کہ ینگ کون سا ہے تو اس تازاد کو دور کرنے کے لیے اس پیرا ڈاکس کو حل کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے اس ٹی آر سپیشل تیوری آف ریلیٹیویٹی اور اس تازاد کو حل کرنے کے لیے پہلے ہم یہ نوٹ کریں گے یہ کلیر کریں گے کہ یہ جو اس ٹی آر ہے یہ کون اپلائی کر سکتا ہے مطلب یہ ارتہ اپلائی کر سکتا ہے یا اسٹاریڈ یہ اپلائی کر سکتا ہے یا دونوں اپلائی کر سکتا ہے یہ ہم کلیئر کریں گے تو اب اس ٹی آر کو اپلائی کرنے کے لیے چونکہ یہ سپیشل تیوری آف ریلیٹیویٹی ہے تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے اینرشیل فریم آف ریفرنس کی ضرورت ہے اینرشیل فریم آف ریفرنس مطلب کہ اس ٹی آر کو ہم اینرشیل فریم آف ریفرنس میں اوبے کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں اب اگر ہم یہ کلیئر کریں گے یا یہ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ کون سوالہ اس ٹی آر کو اپلائی کر سکتا ہے ارتا یا اسٹریڈ تو اس کے لیے پہلے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا اسٹرانات آیا ارتا یا اسٹریڈ انرشیل فریم میں ہے اور کون سوالہ نان انرشیل فریم میں ہے تو اس کے لیے یہاں پہ اس ڈیاگرام کو دیکھیں اس ڈیاگرام میں اگر آپ دیکھیں چونکہ ارتا جو ہے وہ ریسٹ پر ہے وہ ارت پر رہ گیا ہے تو ارتا کو ہم تقریبا تقریبا انرشیل فریم آف ری فرنس کنسیڈرٹ کر سکتے ہیں تو ارتا جو ہے وہ انرشیل فریم آف ری فرنس میں ہے ارتا تو انرشیل فریم آف ری فرنس میں ہوا لیکن بعد ہے اسٹریڈ کی کہ کیا وہ انرشیل میں ہے یا نان انرشیل میں ہے تو اگر آپ دیکھیں اس تریڈ جب پہلے موشن سٹارٹ کرتا تھا تو وہ ایکسلریٹ ہوا ہوگا تو اس میں ایکسلریٹ آ گیا اور جب یہ پلینٹ پہ پہنچا تو یہاں پہ انہوں نے سٹے کیا ہوگا تو پھر یہاں پہ ریٹاریڈیشن آ گیا پھر انہوں نے دائریکشن کو چینج کیا جب اس پلینٹ وائی سے واپس آ گیا تو دائریکشن کو بھی چینج کیا اور جب ارت پہ پہنچا تو پھر انہوں نے یہاں پہ جب وہ ارت ساری ریٹرن بے کرتا تو یہاں پہ انہوں نے ڈائریکشن کو بھی چینج کیا اور پھر سے ایکسیلریٹ بھی ہوا لیکن یہاں پہ پہنچ کے وہ پھر سے اس میں ریٹر ایڈیشن آ گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس اس ٹاریڈ کی جو ٹریپ ہے جو راکٹ ہے اس راکٹ میں ایکسیلریٹ ہے مطلب کہ اس ٹاریڈ کی جو ریفرنس فریم ہے اس میں ایکسیلریٹ ہے اور جس ریفرنس فریم میں ایکسیلریٹ ہو اس کو نان اینرشیل ریفرنس فریم کہتے ہیں اور جس فریم میں ایکسیلریٹ نہ ہو اس کو اینرشیل کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ارتہ جو ہے وہ اینرشیل میں ہے اور اس ٹاریڈ جو ہے وہ نان اینرشیل میں ہے تو اب اس ٹی آر کو جو ہے اس ٹی آر کو کون اپلائی کر سکتا ہے اس ٹی آر کو یہاں پہ ارتہ اپلائی کر سکتا ہے اگر ارتہ اس ٹی آر کو اپلائی کر سکتا ہے تو وہ کس پہ اپلائی کرے گا وہ اسٹریڈ پر اپلائی کرے گا اور اسٹریڈ کے لیے ٹائم ڈائیلیشن آئے گا اور ٹائم ڈائیلیشن کے ذریعے اسٹریڈ جو ہے وہ ینگر ہوگا اور ارتہ جو ہے وہ اولڈر ہوگا اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اسٹریڈ اس پر اسٹی آر کو اپلائی کرے کیونکہ یہ نان اینرشل میں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ which twin is young اسٹریڈ is young اور ارتہ is old یہ تو ہوا پیرا ڈاغس یہ تو ہوا حل اب ہم تھوڑا سا رف کلکولیشن بھی کریں گے اور اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جب یہ اسٹریڈ یہاں پہ پہنچ جائے گا ارتھ سرفیس پر تو ارتہ کی ایج جو ہے وہ کتنا ہوگا اور اسٹریڈ کی ایج جو ہے وہ کتنا ہوگا یہ بھی ہم تھوڑا سا یہ تو ایکزیکٹ نہیں ہے لیکن ہم رفلی اس کو اپلیکسی میٹ تھوڑا سا معلوم کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یا اس کو ہم کئی سے معلوم کرتے ہیں اس کے لئے ہم لگاتے ہیں کہ v is equal to s by t اور p is equal to s by v t is equal to s by v تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں p is equal to a سفاصلہ کتنا ہے یہ 10 light year ہے تو 10 light year کے جگہ 10 multiplied by c multiplied by one year ہو جائے گا اور divided by speed کتنا ہے اس ڈریٹ کی وہ ہے 0.95 c c اور c cancel ہو جائیں گے اور جب آپ 0.10 year کو 0.95 پر تقسیم کرتے ہو تو ٹائم آپ کے پاس کتنا آ جائے گا تقریبا تقریبا ٹائم جو ہے یہ 21 year کے برابر آ جاتا ہے تو اور یہاں پہ ہم یہ بھی کریں گے کہ 2 میں multiply بھی کریں گے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 2 میں multiply بھی کریں گے کیونکہ یہ trip اگر آپ دیکھیں تو ایک دفعہ light year 10 light year فاصلہ ایک direction میں اور پھر دوسری direction میں بھی 10 light year فاصلہ covered ہوا ہے تو total فاصلہ 2 is covered ہوا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ ٹوپے ضرب دیں گے اور ٹوپے ضرب ہونے سے یہ تی برابر ہو جائے گا پہلے اس کو 20 کر لے اور 0.9 فر تقسیم کر لے تو یہ 21 اپراکسیمیٹ 21 year time آ جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ اسٹریڈ جو ہے یہ calculation کون کر رہا ہے یہ calculation جو ہے یہ ارثہ کر رہا ہے ارثہ جو calculation کر رہا ہے تو ارثہ یہ اسٹریڈ کے لئے calculation کر رہا ہے اور یہ ارثہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹریڈ ہے وہ ایک ہی سال میں واپس آ گیا ہے مطلب کہ اسٹریڈ کو واپس آنے میں ارث پر واپس آنے میں کتنا time گزرا 21 year time جو ہے وہ گزر چکا ہے اب یہاں پہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ ایک چول اسٹریڈ کے لئے کتنا time گزرا ہے یہ تو ارثہ نے معلوم کیا اسٹریڈ کے لئے کتنا time گزرا ہے تو اس پہ ہم time dilation والا جو equation ہے کہ t is equal to t not divided by gamma یہ apply کریں گے تو t is equal to یہ دیکھیں t اس equation میں t not تو given ہے وہ 21 year ہے یہ کس نے معلوم کیا ہے ارثہ نے وہ ریسٹ پر ہے تو یہ اس کے لئے کیا ہو گیا proper time یہاں پہ جو gamma ہے وہ کتنا ہے one over one minus v square by c square اور square root اس equation سے ہم gamma factor کو easily calculate کر سکتے ہیں کیسے یہ دیکھیں یہاں پر gamma is equal to one divided by one minus speed کتنا ہے 0.95 c whole square ہو جائے گا divide by c square اور square root ہو جائے گا اس کو توڑا سا آپ calculate کریں آپ کے پاس جو gamma ہے وہ آ جائے گا کتنا وہ تقریبا آ رہا ہے 3.20 کتنا آ رہا ہے 3.20 gamma آ رہا ہے اب آپ کے پاس جو time ہے وہ کتنا ہو جائے گا time t is equal to proper time ارتہ نے کتنا نوٹ کیا ہے 21 year انہوں نے نوٹ کیا ہے اور divided by gamma factor کتنا ہوا 3.20 تو اس سے جو time dilate time ہے وہ کتنا آ جائے گا dilate time جو ہے یہ 6.5 year آ جائے گا یہ دیکھیں تو یہاں پہ ارتہ نے کتنا ارتہ پہ کتنا عرصہ جو ہے وہ گزرا ارتہ نے کہا کہ یہ جب یہ trip مکمل کرے گا تو اس ارتھ سرفیس پہ کتنا time گزرے گا 21 year لیکن اس تاریٹ پہ کتنا time گزرا 6.5 year یہ کیوں کیوں کہ اس تاریٹ کے لئے time slow ہوا ہے time dilate ہوا ہے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو پہلے یہاں پہ جو ارتہ کی age ہے وہ کتنا ہے وہ 20 year ہے اور اس تاریٹ کی age کتنا ہے وہ بھی 20 year ہے کیون پہ ارتہ 20 سال تو اس کی age ہے لیکن کتنے time گزرا اس trip کو مکمل کرنے میں ارتہ کے لئے 21 سال تو یہ کتنا ہوا total 41 year 41 سال یہ گزرا اس ارتہ کی age اس time 41 سال ہے اور اس تاریٹ کی age یہ 20 اور جمع ہم کریں گے کتنا 6 اشاریہ 5 سال year تو اس سے کتنا آ جائے گا اس سے آ جائے گا 26 اشاریہ 5 یعنی 26.5 year تو اب دیکھیں اب یہاں present جو ہے اسٹاریٹ کی age 26 اشاریہ 5 سال ہے اور ارتہ کی جو عمر ہے وہ 41 سال ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو ارتہ ہے وہ older ہے اور اسٹاریٹ جو ہے یہ ارتہ کے مقابلے میں کیا ہے ینگر ہے اب یہاں پہ اگر آپ کلکولیشن میں دیکھیں تو کلکولیشن میں میں نے اس بائی وی پٹ کیا اور ایس طرح یہاں پہ میں نے ایکس الیرشن کی کوئی بات نہیں کی ہے کیونکہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ ایکچول کلکولیشن تو نہیں ہے لیکن توڑا سا رف کلکولیشن اس تارٹ ایکسپیریمنٹ کی ہے جسے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا older ہوگا اور کون سا younger ہوگا باقی یہ ایکچول کلکولیشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یہ چونکہ نان اس میں ایکسلیریشن نہیں ہوتا تو اس کو ہم رف عمل یا رف کلکولیشن اس لیے کہتے ہیں اوکے تینک یو